چوریاں تو ایسے بہت اقسام کی ہم دیکھتے ہیں ہوتی بھی رہتی ہیں لیکن یہ ایک چوری ایسی ہے کہ میں اس کو کیا کہوں کہ یہ انتہائی تاجب حیرت کی بات ہے تشویشنات بات ہے انگوٹھے کے نشان سے بھی چوری ہو رہی ہے جناب کیونکہ پی ٹی اے کو اس طرح کی ڈیڑھ ہزار سے زائد متاثرین کی شکایات محصول ہوئی ہیں کہ ان کے نام سے جالی سیمز کا اجراہ ہو رہا ہے اوکی یعنی وہ سیم کا اجراہ ہے وہ تھام امپریشن کے ذریعے زائرہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے تھام امپریشن چوری کیا اور پھر اس کے نام پہ وہ سیم نکلوائی اب سیم نکلوانے کے بعد کن مقاصد میں وہ استعمال ہوئی اس پر بہت سے سوال اٹھتے ہیں زہیر علی خان نے اسلامباد سے ریپورٹ تیار کیا آپ کو ریپورٹ دکھائیں گے and then we'll discuss more about it کبھی انجیوز کے امدادی پیکج کے نام پر دھوکا تو کبھی کسی اور لالچ یا تغیب کا جہانسہ ٹریس پیپر پر انگوٹھے لگوا کر شناک چیوری کی وارداتیں اروج پر پی ٹی اے کو ڈیڑھ ہزار سے زائد متاثرین کی شکایات بھی محصول موبائل فونز کی جالی سیمز کا اجراہ بڑا دھندہ پنجاب کے سادہ لوہ وام اور پسماندہ علاقے لٹیروں کا بڑا دفع ہیں شکایات کی برمار پر پی ٹی اے کی بھی بڑی تیاریاں جالی شناکت پکڑنے کے لیے اسی ہزار سے زائد سیم ویریفیکیشن مشینیں تبدیل کرنے کی چھان لی گئی وام کو بھی انتہائی متاثرینے کا مشورہ پی ٹی اے اکام کا کہنا ہے سروے فارم فونز کال پر تو کسی کو اپنی معلومات ہرگیز نہ دی جائیں کیامرا ٹیم کے ساتھ زہیر علی خان سما اسلام آباد اب اس خبر نے جناب دیکھنے والوں کو حیرت میں ڈال دیا ہے اس کا سلویشن کیا ہو سکتا ہے اور یہ سب کچھ ہوتا کیسے اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پی ٹی اے کے ڈائریکٹر انفورسمنٹ کاشف غفور صاحب بھی موجود ہیں اور اس کے ساتھ ایتیکل ہیکر حماد شمسی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے لیکن سب سے پہلے کاشف غفور صاحب ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ کونسے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر زیادہ تر ایسی شکایات موصول ہو رہی ہیں اور ایسے کیسز کہاں سے زیادہ ریپورٹ ہو رہے ہیں جی اسلام علیکم ہمیں جو موضوع ریپورٹ آ رہی ہیں وہ سوزن پنجاب سنٹرل پنجاب کی کچھلی آ رہے ہیں جہاں پر زیادہ اس قسم کی ایکٹیویٹی ریپورٹ ہو رہی ہیں اور میرے خیال زیادہ وجہ یہ ہے کہ وہاں سے جو غوان ہیں سادہ لو ہیں اور وہ ان نور سرباغوں کے سپنگوں میں آسانی سے آ جاتے ہیں اور اپنے وہ سے کرنے شان ان کے حوالے کر دیتے ہیں سر کیا معلوم ہوں کہ یہ معاملہ وہی ہے کہ انجیو کے نام پر جس طرح جا کر اندادی رقم تقسیم کرنے کی بات کرنا اور پھر تھام ایمپریشن لے لینا ڈیٹیلز لے لینا یہ وہی معاملہ ہے اور اس کو ہم لیں کسی طریقے سے کریں کہ وہ گاؤں دہات میں جاتے ہیں ریموٹ ایریاز میں جاتے ہیں وہاں جاتے ہیں جہاں لوگوں کے پاس شعور نہیں ہے تعلیم نہیں ہے جی موٹسلی وہی کسی ریپورٹ ہوئے ہیں جہاں پہ لوگوں کو مختلف قسم کے انعاموں کا جانسہ دیا جاتا ہے کسی کو بے نظیم سپورٹ پروگرام کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آپ مہینہ وظیفہ شروع ہو جائے گا کس لوگوں کو ڈاٹری سکیمز کا دھکا دیا جاتا ہے اور انگوٹھا لے لیا جاتا ہے امسا ہم ان کے حوالے نہیں کی جاتی اور اسیم جب ایکٹیوییٹ کر دی جاتی ہی جاتی ہے لیکن ایسے میں سوال یہ کہ کچھ چیزیں تو ہوتی ہی شناخ کی بنیاد میں ہیں کاشم صاحب ہمیں یہ بتائے گا کہ مثال کے طور پر اگر کسی کے نام سے سم ایشو ہو بھی جائے تو اسے تو ایکٹیو کروانے کے لیے پہلے کال کرنا لازمی ہوتی ہے تو پھر ایسے انگوٹھے چنانے کا کیا فائدہ ہوگا میرے جس میں آلکھ کروں گا کہ جو سم دیریفیشن پر توفی کرنا یہ بہت ارچے سے ہم انسی کو ایسے کوشش کر رہے ہیں انیشیلی جو دو ہزار سے پہلے دو ہزار کے اندر جب موبائل ایسے سے لیے گئے تو سوپر تو سندھ مارکٹ میں آپ ایکٹیو سندھ آپ کو مل جاتی ہیں دو ہزار نو کے اندر پیٹی ایسے کو کال سنٹر سے لنک کر لیا تھا کہ آدھرہ سے آن لائن ویریفیشن ہوتی تھی اور آن لائن ویریفیشن کے بعد سم ایکٹیو سندھ لیکن اس کے اندر یہ معاملہ ہوا کہ جو ورٹل لچھتے ہیں دو ہزار تیرہ کی جنرل ایکسن میں لیک آئوٹ ہو گئی تھی اس میں بہت سو انفرمیشن تو سم ایکٹیو سندھ کے لئے چاہیی ہو تھی مثل مذہر نیم اور خیلص ور وہ انفرمیشن جو ہے مارکٹ میں آئی ویریفیشن ہو گئی اور لوگوں کے ناموں پر سمیں ایکٹیو بیٹ ہونے لگی ان کی مردی کے بگا ایسا کو شبہ نہ رہ جائے کہ جو مجھے سم خرید رہا ہے وہ فیزیکلی وہاں موجود ہے یا نہیں ہے ٹھیک سر اس پر تم گفتگو کر رہے ہیں ہم امتیاز حسین صاحب کو شاملے گفتگو کرتے ہیں ایتھیکل ہیکر ہیں امتیاز صاحب مجھے یہ بتائی گا کہ تھمپ ایمپریشن کسی کا کسی کے پاس چلے جانا الانگ ویڈیٹیلز جو اس کی پرسنل دیٹیلز ہوتی ہیں اس سے نقصان کیا کیا ہو سکتا ہے یہ معاملہ صرف سم کے ایشو ہونے تک رک نہیں سکتا لائن ڈروپ ہو گئی ہے ہماری امتیاز حسین صاحب سے سر یہی سوال میں آپ سے کر لیتا ہوں مجھے بتائیے گا کہ ہمات صاحب صاحب سوری میں معذرت کرتا ہوں ہمات صاحب اگر آپ ساتھ موجود ہیں آپ ساتھ موجود نہیں اچھا آگئے ہمات صاحب مجھے پلیز بتائیے گا یہ جو معاملہ اس وقت ہم نے اٹھایا ہے کہ اگر سم ایشو کرانے جانا ہے تو ظاہرہ تھم ایمپریشن ریکوائید ہے تھم ایمپریشن کسی کا چوری ہو جائے تو یہ معاملہ صرف سم تک تو نہیں رکھ سکتا آپ ایکسپلین کیجئے گا کہ اگر کسی شخص کے پاس کسی اناثرائز شخص کے پاس کسی کا تھم ایمپریشن اور پرسنل ڈیٹیلز ہیں تو اس شخص کو کیا کیا نقصان پہنچ سکتا ہے جی بل جیسے کہ ابھی بتایا تو اس میں یہ ہے جیسے آپ کا بائیو میٹرک یا آپ کا تھم ایمپریشن یا آپ کا فنگر پرنٹ اگر چوری ہو جاتا ہے تو بلکل ایسے ہی ہے کہ یہ سم کی حد تک نہیں رہتا جیسے کہ آج کل آپ کی ٹرانزیکشنز جو ہیں ایٹی ایم ہیں تو وہ کارڈ لیس ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں آپ فنگر پرنٹس کے ثرو آپ ٹرانزیکشنز کر سکتے ہیں نائس کی نمبر پروائیڈ کر گئے تو اس سے آپ کی بینک سے ٹرانزیکشنز بھی کی جا سکتی ہیں اور اس طرح کے ڈیفرنٹ چیزیں بھی کی جا سکتی ہیں جیسے آج کل کے آپ کے سمارٹ سپون جو ہیں آئی پیڈ ہیں لیپٹاپس ہیں تو یہ سب بھی آپ کے سنگر پرنٹس پہ آن ہو جاتے ہیں تو یہ اس طرح کی چیزوں کا اس میں استعمال کیا جاتا ہے اور ان سب چیزوں کو ایکسس کیا جاتا ہے جس سے آپ کا پرسنل دیٹا اور آپ کی فائننشل چیزیں وہ چوری کیا جا سکتا ہے یعنی کہ حماد صاحب یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ یہ نہ صرف چوری ہے بلکہ ایک بہت بڑا سیکیورٹی رسک بھی ہے بلکل ایسے ہی ہے دیکھیں آپ کے جو فنگر پرنٹس ہیں اگر وہ چوری ہو جائیں تو آبیسلی آپ فنگرز تو آپ نے ریپلیس نہیں کر سکتے آپ کا پاسورڈ اگر چوری ہو جائے تو آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں تو یہ اس طرح کے بہت سارے معاملات گلستر ٹائم میں سامنے آئے ہیں کہ جیسے ایک واقعہ تھا کچھ ٹائم پرانا جرمن پولیٹیشن کا تو اس کے فنگر پرنٹس ایک کانفرنس کے ثروع لیے گئے اس کی تصویر کھیچی گئی اور اس کے فنگر پرنٹس کو کنورٹ کیا گیا اور اس کو استعمال کیا گیا تو یہ فنگر پرنٹس کا ایسا سینسٹیو معاملہ ہے کہ جو ایک دفعہ چوری ہو جائیں تو اس کے بعد یہ کافی ٹائم تک یا نہ میں تو اس کے لیے بہتر سولیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی سسٹم ہے آپ کا تو آپ جس فنگر پرنٹس پر بائیو میٹرک کو ڈیلائی نہیں کریں اس کے ساتھ آپ ملٹی فیکٹر آرثنٹیگیشن یا ٹو فیکٹر آرثنٹیگیشن بھی ساتھ میں لگائیں کہ اگر کوئی آپ کا فنگر پرنٹس سے کوئی چیز یوز کر رہا ہے تو وہ سسٹم آپ کے نمبر پر آپ کی ای میل پر کوڈ سینڈ کرے ہمارے دیکھنے والوں کو تھوڑا سادہ الفاظ میں سمجھائیے گا کہ ظاہری سے بات بہت سارے لوگوں کو بائیو میٹرک سسٹم نہیں سمجھ میں آتا ہے یا جو آپ بتا رہے ہیں ٹو فیکٹر آرثنٹیگیشن یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے یہ ذرا سادہ زبان میں دیکھنے والوں کو سمجھائیے گا کہ وہ اس چیز سے کیسے بچ ستنے ہیں کیا ان کو کرنا ہوگا اس کے لیے بیسکل جیسے کہ ہمارے پاس بائیو میٹرک جیسے آپ اس پر لے لیں بائیو میٹرک مشینز ہوتی ہیں ہمارے ڈیفرنٹ سیمز کی کمپنیز کے اندر ہمارے ایٹی ایمز کے اندر اس پر ہم اپنا انگوٹھا یا اپنے فنگر پر زغاتے ہیں تو اس سے ہمیں مزید نائسی نمبر پوچھتے ہیں اور ہماری ٹرانکشن ہو جاتی ہے ہماری سیم ریسٹر ہو جاتی ہے مزید ڈیٹیلز مانگے تو اس میں یہ ہے کہ جو باقی ڈیٹیلز ہیں تو ان کو آج کل چورا لیے جاتا ہے جیسے اداروں کے نام کو استعمال کر کے جیسے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہو گیا احساس پروگرام ہو گیا ان کے بحاف پہ لوگ آتے ہیں لوگوں کے پاس اور لوگ علم نہیں ہوتا ایویرنس نہیں ہوتی تو اس کی ویسے لوگ ان کو لجٹ سمجھ کے اپنے ڈیٹیلز ان کی ڈیٹیلز اور ان کے نشانات جو فنگرپنٹس کے ہیں انگوٹھوں کے ہیں ان سے یہ سب چیرے کر لیتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ جو سسٹمز ہیں ان کو یہ چاہیے ہے کہ اگر آپ کا فنگرپنٹ اگر چوری بھی ہو جائے تو اگر وہ فنگرپنٹس کو استعمال کرے تو وہ مزید اس کو ویریفائی کرنے کے لیے آپ کے ریجسٹرٹ نمبر کے اوپر یا ریسٹرٹ ایمیل کے اوپر ایک قوڈ بھیجیں بلکل صحیح کہ آپ دالیں تو آپ کی transaction complete بلکل صحیح بلکل صحیح بلکل صحیح بلکل صحیح بلکل صحیح that's how they can save themselves یہ two step verification ہے کاشف صاحب coming to you جس طرح discussion کر رہے ہیں اور جو suggestion بھی ہے Hamad صاحب کی کہ two step verification اس طرح سے ہونا چاہیے authentication اس طریقے سے ہونی چاہیے what PTA can do in that سب صحیح ہے جو two factor authentication ہونی چاہیے لیکن ایک جو میں آپ کو ground realistically بتانا چاہوں گا کہ یہ جو fingerprint story ہوتے ہیں یہ بہت سے ایسے لوگوں کی story ہوتے ہیں جن کے پاس mobile ہی نہیں ہوتا اور ان کے نام پر سو جاتے ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ جب بھی verification ہو تو ایک two print authentication authentication نہیں ہوتے سر لیکن آپ مجھے سمجھائیں یہ سمجھائیں یہاں سر جن لوگوں کی اس وقت ہم بات کر رہے ہیں ان لوگوں کے impression کو چوری کرنے کے بعد مقصد ہو کیا سکتا ہے مقصد کیا اصلاح ہوں گے نہ ان کے accounts ہوں گے نہ موبائل phone ہوگا نہ ان کے پاس ایسی کوئی information ہوگی اسی ہو جاتی ہے کسی کے نام پہ تو یہ دو مقاصد جو اس پر سامنے آئے ہیں اس میں استعمال ہوتی ہیں نمبر ون جسے آپ great traffic جو پاکستان کہیں international traffic life جاتی ہے اس میں استعمال ہوتی ہیں اور دوسرا جو آپ لوگ سنتے ہوں گے بیرے سیم سپورٹ پرگرام یا مختلف ناموں سے لوگ سر بلوک کردیا جائے گا انہیں دے دیں اس طرح کی تمام خود کال کرنے کے لئے سندھ سوال کی جاتی ہے سر تو یہ بتا دیں کہ ایسا فراود زیارہ بہت زیادہ ہو رہا ہے لیکن کیا ایسا معامل آئے کہ کسی کے پاس آسی کال آتی ہے جو کہ بی آئی ایس پرگرام کی طرف سے کال ہے وہ چاہے ایساس پروگرام کی طرف سے کال ہو جس میں کہا جا رہا ہو کہ اتنے پیسے ہیں آپ کے دیٹیلز دیں اور آپ دے دیں گے ایسی فیک کال اور اس کے بعد لوگوں کا لٹ جانا یہ بہت کومن ہے سر پی ٹی ے کیا ہوتے اور اگر کوئی رول ہے تو جن لوگوں کے پاس کال سکتے آپ کو شکایت درج کرائی سکتی ہے لیکن ہماری سیدھی کین ڈرانگ ڈرانگ ہے ہم ستے پہلے تو ریگولیشن کے کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو سکتے بنایا جائے اس میں کافی سارے ہم نے پہلے ہم نے اس ریگولیشن نکالا ہے جس میں ہم نے آپریٹوس کو یہ پابن کیا ہے جس ہم نے نئی موسیقی کو دیگے وہ ایک نئی ٹی 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 لائے ٹی 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 پہلے ہو ٹی 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 آپ نے اپگریڈ کیا اس کے تحت ہمارے پاس ہمارے پاس جب ہمارے پاس ہمارے پاسی آتی ہے جو کہ ریپورٹ ہی نہیں ہو پائے ہوں گے لیکن تو ریپورٹ ہوا ہے کہ اس کی فگر بھی آپ شیئر کر سکیں دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہی جاؤں گا کہ پچھلے چھے مہینے میں تک میں ساتھ ایک ملین کے قریب سنس ایکٹیبیٹ ہوئی ہے تو اس میں ہمارے پاس پیلنٹ کیلئے پدا ہے تیرہ سو چودہ سو کے قریب کمپلینٹ ہیں جو میسیوز کی کمپلینٹ سمادر اسی ہوئی ہیں تو دیکھا جائے تو یہ بہت مائنر سا فگر ہے یہ تو مائنر فگر ہے سر لیکن اگر آپ یہ بتا سکیں کیا کچھ ایسے معاملات ریپورٹ ہوئے ہیں کہ ٹیرریسٹس نے وہ تھام امپریشنز یوز کیے ہو تو ایسی فگر ہے آپ کے پاس کہ جب انویسٹیگیٹ کیا ہو تو معلوم ہوا کہ اچھا یہ غلط مقاصد کے لیے یہ بے امنی پھیلانے کے لیے یوز ہو رہے تھے دیکھیں ہمارے پاس کمپلینٹ آتی ہے ہم اس کا انویسٹیگیٹ کر کے اور دیٹا نکال کے یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ چیز نہیں آئی ٹھیک ہے کاشیف صاحب بہت شکریہ ہمات صاحب آپ کو بھی شکریہ